یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، صلی اللہ نبینا عزیزہ نگرامی، یہ سالانہ محفل ملات جو انجومن نوجوانہ پاکستان کے زیر احتمام ہوتی ہے اس محفل کا جو سلسلہ ہے، تعلوت ہے، وہ چار زبات مقدسہ سے ہے آج، آج کی جو محفل ہے اور یہ جو محفل منقد ہو رہی ہے، جو ملاد ہو رہا ہے، یہ شہداء ملت جعفریہ اور مرغومین کے بلندی درجات اور ان کے عیسال سواب کے لئے منقد ہو رہا ہے میں ابھی جب یہاں آ رہا تھا تو اس سے ایک مومن نے یہ پوچھا کہ یہ بتائی ہے کہ عیسال سواب کے لئے مجلس ہوتی ہے یا آپ لوگ ملاد کرتے ہیں عیسال سواب کے لئے؟ تم ایک چھوٹی سی بات یہاں کریئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں یاد رکھئے گا کہ ہر وہ نیک کام، ہر وہ نیکی کا کام جو واجب نہیں ہے اسے عیسال سواب کیا جا سکتا ہے، ہر نیکی کا کام جتنے بھی کام دیکھیں واجب جو ہے نا، واجب تو بہر عیسال سواب نہیں کر سکتے نا آپ واجب نماز ہیں جیسے، واجب نماز پڑھ کے تو کسی وہ مرغوم کو نہیں بھیج سکتے نا وہ تو آپ پر خود واجب ہے، لہذا ہر ہر نیکی کا کام، یاد رکھئے گا یہ فارمولہ ہے یہ کہ ہر نیکی کا وہ کام جو واجب نہیں ہے، چاہے مستحف نماز ہے، جو واجب نہیں ہے اسے آپ عیسال سواب کر سکتے ہیں اور یہ کتنا بڑا کرم ہے پربردگارِ عالم کا کرم بالا کرم، کہ اس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے اپنی طرف سے یہ اختیار دیا کہ آپ کوئی بھی سورہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، نیکی کا کوئی کام کریں کچھ بھی، کسی مستحف کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پیسے لے دیں، کسی کو لبار دے دیں یا کوئی بھی سورہ آپ پڑھیں، کتنا بڑا کرم ہے پربردگار ہے تو اسے آپ پڑھنے کے بعد جس مرغوم کو چاہے عیسال سواب کر سکتا ہے تو عیسال سواب جو ہے اور یہ ہمارا جو میلات ہے آج کا یہ انجومن عیسال سواب کے لیے کر رہی ہے مرغومین کے اور شہدہ ملت کے تو میں آپ تمام ملت سے التماس کروں گا اتداء میں کہ ایک دفع سورہ فاتحہ اور تین دفع سورہ اخلاص برائی سواب تمام شہدہ ملت اور تمام محبان محمد و آل محمد خصوصیت سے انجومن کا کارکن شہید قاظم علی ابن خوشی محمد مرغوم خوشی محمد غلام عباس اور مقیع بی بی کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شاندار برود محمد وآلہ علیہ وسلم آپ کی اگر اجازت ہو ظاہر خدیب گودرہ مولانا محمد علی نقری صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا لیکن میں دو دو جملے میں چاہتا ہوں اختصار کی اعلیٰ تریر مثال پیان کر دوں آج صرف دو دو جملے چار غستیوں کے لیے آپ کی خدمت سے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک دبا شاندار برود محمد وآلہ علیہ وسلم درود اس طرح پڑھیں جو درود پڑھنے کا حق ہے جو اس طرح درود پڑھیں محسوس ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ لَأَلَا خُلُقْ اِن عَزِيب عجیزانہ کے رامی میں نے اس کیا ہے کہ چار عظیب المرتبت زباد مقدسہ کے سلسلے میں یہ میلات ملقد ہونا ہے ایک تو فخر موجودات وجہ تخلیق کے کائنات دانا سبل مولا کل ختم رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ باتس خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہے اور عزیزوں یہ میں نے آیت سورہ قلم کی آپ کے سامنے دلاؤت کی اِنَّكَ لَأَلَا خُلُقٍ عَزِيب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن میں یہ وہ آیت ہے عزیزوں کہ جتنی بھرپور اور جتنی جامع تاریف پر وردگارِ عالم نے اپنے رسول کی اس آیت میں کیے پورے قرآن میں کہیں نہیں کیے بس ایک بات یہاں ایک بات بتاتے سے ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ اِنَّكَ لَأَلَا خُلُقٍ عَزِيب دیکھئے ایک بات یاد رکھے گا کہ یہ ایک لفظ ہے خلق خے لام اور قاف خے لام قاف خے کے اوپر آپ نے زبر لگا دیا تو خلق ہو گیا خے پہ پیش لگا دیا آپ نے تو خلق ہو گیا خلق کیا ہے یہ جو ہم ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں نا ظاہری طور پر یہ جو ہمارا رنگ و روغن ہے یہ جو رنگ و روپ ہے یہ جو خال ہے یہ جو بال ہے یہ جو رنگ ہے یہ جو ہم ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں نا یہ ہے حصل میں خلق جو ہم نظر آ رہے ہیں دوسرے کو یہ سارا رنگ و روپ اور کھال بال یہ سب ہیں خلق اور وہ جو اندر ہمارے صفات ہیں نا تو کسی کو اس طرح سولیٹ کی شکل میں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ جو صفات ہیں نا جو عظیم صفات ہیں انسان کے اندر شرافت دیانہ سخابہ بردباری انکساری علم حلم یہ جتنے صفات ہیں نا یہ ہیں اصل میں خلق خلق اور خلق دیکھئے اور ایک بات اس قنون کے یہ جو کچھ ہمیں بنایا ہے نا یہ جو خلق ہے جو ہم نظر آ رہے ہیں یہ پروردگارِ عالم کا کمال ہے اور اس نے اپنے بندے کو اختیار دے کے اس کے اندر جو چیز پیدا کرنا چاہیے ہیں خود وہ ہے انسان کا خلق اب اگر پروردگار کہتا انکا لَعَلَا خَلْقٍ عَظِيم اگر یہ کہتا کہ آپ خلقِ عظیم پر فائد ہیں تو وہ پروردگارِ عالم کی تعریف ہوتی لیکن اس نے تعریف کی ہے رسول کے صفات کی ان عظمتوں کی اس کی تمام فضیلتوں کی تعریف یہ کہتا کہ انکا لَعَلَا خَلْقِ عَظِيم اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اخلاق ایک حسنِ الٰہی کا تاج ہے اخلاق ایک حسنِ الٰہی کا تاج ہے ہے جس کے سر پہ اس کا زمانے میں راج ہے بس ہی تو بس اور اس کے بعد دوسری جو ہستی ہے نا بلایت کے آسمان امامت کا آفتاب علم و حیاء کا مادن اور صدق و صفحہ کا مغزن وہ حضرتِ امامِ جعفرِ صاحبِ علیہ السلام میں لیکن ہوں دو دو جملے ہیں پھر مولانا غیرہ ان کو سننے کے لیے ہم سب مشتاق ہیں تو امامِ صادق جو ہے آپ یہ دیکھئے کمار کہ اس وقت پوری کی پوری امتِ مسلمان دنیا کے سارے مسلمان اگر کسی کو صادق کہتے ہیں اور صادق کہ کے اقرار کرتے ہیں کہ وہ سچا ہے تو وہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام پیغمبر نے یعنابی المعقدت میں موجود ہے شیخ سلیمانِ قبول زگی جس کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں اس کتاب میں موجود ہے کہ پیغمبر نے اپنے بارہ جانشینوں کے نام بتائے پھر ایک حدیث میں ان کے نام بتائے ان کی ودیت کے ساتھ پھر ایک تیسری حدیث میں موجود ہے یعنابی المعقدت میں کہ جس کے اندر پیغمبر نے ان کے القاب ان کے خطابات بہتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں یعنی ہمارے سارے امام صادق ہیں ہے نا بھئی سارے کے سارے امام صادق ہیں لیکن آپ صرف امامِ جعفر کے ساتھ لگاتے ہیں جعفرِ صادق کیوں اس لیے کہ صرف اور صرف اس دور میں جھوٹے دعوے دارانے امامر سامنے آئے لہذا لہذا ان کے ساتھ اللہ نے جو لقب دیا پیغمبر نے جو لقب دیا اور خطاب دیا وہ صادق کا دیا امامِ جعفرِ صادق آج پوری امتِ مسلمہ صادق کہنے کے گویا یہ اقرار کرتی ہے کہ اگر صادق کوئی امام ہے اُر زمانے میں تو امامِ جعفرِ صادق ہے باقی سب جھوٹے اور حقیقت یہی کہ باقی جو امام ہے انہیں یا حکمرانوں نے بنایا یا بادشاہوں نے بنایا یا عوام نے بنایا یا خوش ساختہ بن گیا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تو یہی ہے نا وَجَعَلْنَا مِنْهُنَا اَمَّتَنَا بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُونَ وَقَانُوا بِعَایَتِنَا جُو قِلُونَ اور اس کے بعد یہ جشن تیسرا حوالہ جو ہے وہ ہے حجتِ خدا بارشِ قرآن حضرتِ امامِ حسنِ عسکری علیہ السلام محمد وعالِ حمد اور آپ کیونکہ امامِ زمانہ علیہ السلام کے والد محترم ہے امامِ زمانہ کے والد ہے دیازہ آپ کی عزت اور آپ کا احترام امامِ زمانہ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہونا چاہیے اس لیے کہ امامِ زمانہ علیہ السلام بھی آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کا احترام کرتے ہیں ان کے والد محترم اور مجھے ایک بات یاد آئی کہ حدیث کی کتابوں میں یہ موجود یہ وہ امام ہیں حجیزوں وہ احمد ہیں اللہ کی طرف سے کہ حدیث کی کتابوں میں ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو دروازوں سے امام حسن عسقلی علیہ السلام نے جب یہ آیت سامنے آئی تو مجمع عام کو بتایا اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے امام نے بتایا کہ یہ جن دروازوں کا ذکر ہے معنیویت کے لحاظ سے یہ لکڑی اور لوہے کے دروازے نہیں ہیں بلکہ یہ دروازے ہم آل محمد ہیں ہم آل محمد یہ دروازے ہیں اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کہیں بھی علم دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ ہماری پاس سے گیا ہے وہ کہیں اور سے نہیں آیا عزیزوں بس چوتھا اور آخری حوالہ وہ ان دونوں اماموں کی جد ماجدہ بی بی حضرت ام کلسوم سلام اللہ علیہ وسلم یہ وہ بی بی عزیزوں جس کا ذکر کم ہوتا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ فرنٹ لائن پر کیونکہ برکل سامنے شہزادی زینب کو کبرا تھی ہر موقع پر گربلا کے بعد جو کچھ ہوا سبر کا پہاڑ ہے جناب زینب ویسے تو آج بھی جو گربلا میں وہ جگہ جہاں پھاری تھی اس کا نام ہے جبل السبر سبر کا پہاڑ اور میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں وہ بی بیاں ہیں جو بازو سے بازو ملائے گئے تھے یہ دونوں وہ بی بیاں ہیں خدا کی قسم جب جب ہمتیں ٹوٹنے لگیں جب حوصلے پست ہونے لگیں تو دل چاہتا ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں سے ہمتیں اور حوصلے مانگے آتی عظیبوں ساتھ ساتھ سبر کے معاملے میں ساتھ ساتھ شجاعت کے معاملے میں ساتھ ساتھ ہر فضیلت میں ہر عظمت میں ساتھ ساتھ ہیں اور جناب ام کلسون کائنات میں وہ چوتھی ہستی ہیں پوری کائنات میں کہ جن کو یہ فخر و ناز یہ طرح انتیاز حاصل ہے کہ جب بلادت ہوئی تو باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصوم لیکن بس آخری جملہ کے آپ یہ دیکھئے کہ کیونکہ جناب ام کلسون کے بھی خطبے موجود ہیں تاریخ میں موجود ہیں آپ کو خطبی جناب زیند کی خطبے دیئے اور جناب ام کلسون کے بھی ہیں ایک مرسیہ لے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے مدینہ تجدینا لا تقبلینا نانا کے مدینے ہمیں قرور نہ کرنا وہ بہت مشہور ہے پبلک میں لیکن خطبے مشہور نہیں ہیں لیکن بس میں ایک بات کہوں گا کہ آپ دیکھئے آپ کے سامنے پوری کربلا سارے مسائب سب آپ کے سامنے لیکن خدا کی قسم یہ کارنامہ ہے اولادِ حلی کا کہ آپ جب ان خطبوں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کس انداز سے پروردگارِ علم کی حمد کی ہے اور کس انداز سے سجدہ ریز ہیں اور خطبوں میں شکر ادا کر رہے ہیں مالک کے نعمتوں کا کسی بات پہ شکوا نہیں ہے کسی بات پہ گلا نہیں ہے کسی بات پہ شکایت نہیں ہے بلکہ مسلسل ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں جنہیں بروردگارِ عالم نے عطا کیا ہے جیانِ گرامی مجھے بلایا گیا شکریہ ادا کرنے کے لئے آپ کا لیکن میں اسے پہ ایک بات کہوں گا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر کے آپ کے سواب میں کمی کرنا نہیں چاہتے اس لئے کہ شکر گزار وہ ہستیاں ہوں گی جن کے ملاد میں آپ تشریف آئیں شکریہ ہوتا ہے